روس سے باغی ہوئے فریگوزن کی موت کو لے کر اس وقت پوری دنیا میں کئی طرح کی تھیوری سامنے آ رہی ہے کسی کو فریگوزن کی موت پر یقین ہو رہا ہے تو کسی کو شک ہو رہا ہے لیکن اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ روس میں بغاوت کرنے والے اور آخر کون کون لوگ ہیں جن کی جان کو اس وقت خطرہ ہے اور اس وقت روس کے ایک جنرل بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی کئی کمانڈر بھی ہیں جو اس وقت کانپتے نظر آ رہے ہیں ممکن ہے کہ اگر کوئی پوتن سے دشمنی مول لے تو اس کی موت نہ ہو زیلنس کی خود ابھی تک خلم خلہ یوکرین میں کھوم رہے ہیں شرب جا رہے ہیں ہتھیار لا رہے ہیں لیکن یہ وقت پریگوزن نے پوتن کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد پوتن سے دشمنی کا فارمیولا بدل چکا ہے یہ بات پریگوزن کو بھی بہت اچھی طرح معلوم رہی ہوگی کہ پوتن سے دشمنی کا مطلب موت ہوتی ہے پوتن سے گتاری کا مطلب موت ہوتی ہے اور پوتن سے بغاوت کا مطلب سو فیصد موت ہی ہوتی ہے 23 جون کو جب پریگوزن نے بغاوت کر کے روستو سے موسکو کوچھ کرنے کا فیصلہ لیا تھا تب ایک طرح سے اس نے اپنے اندھ کو دعوت دے دی تھی اب یہ اتفاق کہا جائے یا پھر کچھ اور 23 جون کو یوکرین پریگوزن نے پوتن کے خلاف بغاوت کی اور 23 اگست کو پریگوزن کی پلین کریاش میں موت ہو گئی یعنی بغاوت کرنے کے بعد پریگوزن کا کام صرف دو مہینے میں ہی تمام ہو گیا پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ پریگوزن کے بعد کون ہے وہ دشمن کون ہے وہ قددار اور کون ہے وہ باقی جس کا اندھ پریگوزن جیسا ہو سکتا ہے بہت ساف شبدوں میں پوچھا جائے تو یوگینی پریگوزن کے بعد اب کس کا نمبر ہے پوتن کا کون سا دشمن کون سا گددار کون سے باقی کے لیے اولٹی گینتی شروع ہو چکی ہے پوتن روس کے دشمن کو برباد کر دیتے ہیں پوتن روس کے گددار کو ختم کر دیتے ہیں پوتن روس سے بغاوت کرنے والے کو قطعی ماف نہیں کرتے یہ بات پوری دنیا کو معلوم ہے اس لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ ایک ایسے کمانڈر پر منڈرانے لگا ہے جسے پوتن نے سر آنکھوں پر بیٹھایا اپنی فوج کی کمانڈ سوپی اور اسے یوکرین پر فتح کرنے کی ذمہ داری تھی یہ ہے روس کا پورو جنرل سرگی سوروکھ ہے جو سیریا کے ید میں آئی ایس آئی ایس کا کال بن کر اوبرا تھا وہ 23 جون سے پہلے پوتن کا خاصم خاص تھا اور 23 جون کے بعد پوتن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا جب یوکرین کا ید بہت نازک دور میں پہنچا پوتن خیر سون ہار چکے تھے بکموت میں ٹککر مل رہی تھی زیپوریزیاں میں ٹککر تیز ہو چکی تھی اور کرائمیا پر جب زیلنسکی کے حملے بڑھنے لگے تو پوتن کو خبر ملے کی ویگنر چیف یوگینے پریغوزن ناراض ہے یہ تصویریں 23 جون کی ہیں یہ روس کا روز تو شہر ہے تب پورے روس میں جیسے بھوچال آ گیا دنیا حیران رہ گئی لوگ صبح اٹھے تو بہنچکے رہ گئے کیونکہ پریغوزن کی ملیشیاں ویگنر نے یوکرین کے پاس اس شہر پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا تھا وہاں کے ملیٹری ہیٹھکوارٹر پر ویگنر کے لڑاکیں موجود تھے اور اب وہ 25 ہزار کا لشکر لے کر موسکو کی طرف کچھ کرنے والا تھا اس کے بعد موسکو میں اٹھا پتک شروع ہوئے اور پوتن نے جو آرڈر جاری کیا اس کے مطابق جنرل سرگئی سورو ویکن کو ایرو سپیس چیف کے پت سے برخواست کر دیا گیا تھا پوتن کو پتا چلا تھا کہ جنرل سرگئی سورو ویکن نے ویگنر چیف پریغوزن کی مدد کی ہے اس کے بعد سورو ویکن کو حراسط میں لے لیا گیا جانچ میں پتا چلا کہ جنرل سورو ویکن کو ویگنر کے وید روح کے بارے میں ہفتوں پہلے سے پتا تھا لیکن اس نے پوتن کو اس بارے میں نہ بتا کر دیش درو کیا اس لیے سوال پھر سے کہ کیا پریغوزن کے بعد اگلا نمبر جنرل سرگئی سورو ویکن کا ہے حالانکہ بھاوت کے اگلے دن سورو ویکن کے سورو بادلے بدلے سے تھے سورو ویکن کے چہرے پر ایک جنرل ایک کمانگڈر کا روب غائب تھا وہ بول ویگنر کے خلاف رہا تھا لیکن اس کی آباز میں پوتن سے مافی اور دیا کی بھیق نظر آ رہی تھے روس اور یوکرین کے یدھن کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوتن کے گصے کا لیول کیا رہا ہوگا پوتن پچھلے ڈیڑھ سال سے ٹھیک سے سوئے نہیں ہیں یہ ان کے گریبی بھی مانتے ہیں پوتن ہر پل یوکرین کے یدھ کی خبر لیتے ہیں وہ ہر کمانگڈر سے بات کرتے ہیں پوتن ہر مورچے کی رنڈنیتی اور اس سے جڑے فیصلوں میں نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ وہاں یوکرین کو کتنا نقصان پہنچانا ہے کس لیول کا ہتھیار استعمال کرنا ہے اس میں پوتن رائے بھی لیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں دیکھئے وہ ویڈیو جس میں پوتن ایک کمانڈ پوسٹ پر گئے تھے اور وہاں ان کی ملاقات سرویکن سے ہوئے یہ باتیں گواہ ہیں کہ جب پوتن اس ید میں اتنی مہنت کر رہے ہیں جب وہ یوکرین کو ہرانے کے ساتھ نیٹو کو شکست دینے کے لیے دن رات پلاننگ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے کمانڈروں سے بھی پوری وفاداری سے کام کی امید کرتے ہیں لیکن ویڈنر چیف کے ساتھ سرویکن نے بھی پوتن کو ایک طرح سے دھوکھا دیا روس کے فیصلے اسی طرف اشارہ کرتے ہیں انہی سب باتوں کو دیکھ کر پوتن ید کو لے کر بہت جذباتی ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے پریگوزان اور پھر سرویکن کے گرموں کو دیکھ کر پوتن کے گصے کا تاپمان اتنا ہی زیادہ بڑھتا گیا یہ ید والے بخار کی وہ اسٹیج رہی جس میں اچانک سے پوتن کو بڑے جھٹکے دینے شروع کر دیئے اب تک روس کی میڈیا میں یہ بھی کعیاس لگائے جاتے رہے ہیں کی سرویکن کو حراست میں رکھا گیا ہے وہ پوتن کی سیکرٹ سرویس کے قبضے میں ہیں لیکن سرویکن کی بیچی نے روس کے ایک سوشل میڈیا چینل کو جون کے آخر میں بتایا تھا کہ اس کے پیتہ یعنی سرویکن کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے لیکن اب اگست گزرنے والا ہے اور اس وقت سرویکن کے ٹھکانے کا کچھ پتا نہیں ہے سرویکن روس میں کہاں ہے کوئی نہیں جانتا سوائد روس کی سیکرٹ سرویس کے اس لیے پھر سے بڑا سوال ہے کیا پریغوزن کے بعد اگلا نمبر سرویکن کا ہے 23 جون کو پریغوزن کی لیڈرشپ میں ہزاروں ویگنر لڑاکوں نے موسکو کی طرف کوج کیا تھا ان کا مقصد صاف تھا کہ کسی طرف پوتن کو روس کی ستہ سے ہٹا کر ان کا تختہ پلٹ کر دیا چاہے لیکن پریغوزن اس میں ناکام رہا پوتن نے ایسا جال بچھایا کہ پریغوزن کو اپنی ساجش کینسل کرنی پڑی ایک طرح سے یہ پوتن کے سامنے ہتھیار ڈالنے جیسا کہا گیا پوتن کو ویگنر پر بہت بھروسہ رہا ہے پریغوزن نے پوتن کو بخموت جیت کر بھی دیا لیکن وہ بار بار ایسے ویڈیو بھی پوسٹ کرتا رہا جس میں روس سے ہتھیاروں کی جائز مانگ کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر چھائی بغاوت کی بو بھی آنے لگی تھی